ناظرین آج ایک دل دہلا دینی والی سٹوری میرے سامنے آئی جب میں نے وہ سٹوری سنی تو یقین جانئے با خدا میری روح کام گئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک سکے بھائی اور سکی بہن ایک سکے بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ نجائز تعلقات قائم کیے استغفراللہ یعنی وہ سکے بہن بھائی اس طرح رہ رہے تھے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں یعنی فیزیکر ریلیشن میں آگئے اور ایک بچی بھی پیدا ہو گئی اور اس لڑکی نے یعنی اس بہن نے اپنے یار کو اپنے بھائی کو جو ہے وہ بھڑکایا اور وہ جذباتی ہو کر بدبخت اس نے اپنے بہنوائی کو یعنی اس بہن کے شوہر کو قتل کر دیا اور یہ بہت دردناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے اس کی کیا ریزر ہے میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ چھوٹی سی خبر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا یہ خبر سن لیتی ہے کیوں نہیں سوچا ہاتھ پیر نہیں کام پہ تمہارے کہ سکی بہن کے ساتھ تم کیا کر رہے ہوں یہ ڈی آر میں میں نے اسے بتایا تھا نا تو ریکارڈ سارا نکلا تو اسے وجہ اس کے بعد یہ آیا اپنے دو دوستوں کو لے آیا ساتھ اور پھر کہتا گولی ہم نے ٹانگوں میں ماری اور وہ اوپر لگ گئی میرے سسرال والوں نے میرے بچے کو جلا دیا اور میرے دودھ میں زہر ڈالا تو تب ہمارا جگڑا ہوا اچھا اس کے ساتھ کتنے عرصے سے آپ رابطے میں تھی کتنے عرصے سے تعلقات تھے اس کے ساتھ میری کافی دیر سے ہوتی تھی تقریبا تقریبا کافی دیر سے بات کرتی تھی میں اسے ایسن کو بھی بتا تھا بہن کے ساتھ نجائز تعلقات نہیں تھا تعلق تھا پر قتل کرنے تو نہیں تھے گئے اسے کیا کرنے گئے اس کی ٹانگ میں گولی مارنی تھی تقریبا سال ہونے والا تھا اتنی آگ تھی تو شادی کر لیتا ہے اپشن تھی نہ شادی گروالوں کو پتا تھا یہ سارے معاملات جی تو ناظرین آپ لوگوں نے خبر سن لی اور یقین جانئے جب کانوں سے ان کی زبانی یہ باتیں سنتے ہیں پھر بھی دل یقین نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ سچا واقع ہے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کہ سغے بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ نجائز تعلقات قائم کیے اور ایک مقدس رشتہ یقین جانئے بھائی تو بہنوں کی عزت کے رخوالے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بھائی نے اس بدبخت نے اور بہن نے مل کر اس رشتے کو ہی پامال کر کے رکھ دیا کہ سغے بہن بھائی نے اس طرح کا کام کیا جس سے اس مقدس رشتے کو بھی داغدار کر کے رکھ دیا اب اس کا ریزن کیا ہے میں تو ایک ہی ریزن سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سے دوری ہم اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے جو ہماری شریعت کے احکامات ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے ان کو پسے پشت ڈالتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات کا پیش ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا وفہوم ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو اسے نماز کا کہو ایک روایت میں ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو اس کا بستر الگ کر دو یعنی وہ بچہ اب ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اسی طرح شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر جوان بیٹی ہے اور جوان بیٹی اور باپ جو ہے وہ ایک کمرے میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے تنہائی میں نہ بیٹھیں اگر جو ہے وہ کوئی فتنے کا اندیشہ ہے ہو سکتا ہے شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے اور اسی طرح جوان بیٹا اور ماں جو ہے اکیلے تنہائی میں نہ بیٹھیں اکیلے کمرے میں یہ تو بہن بھائی ہیں اب یہاں پر والدین کی بھی کچھ غلطی ہے کہ انہوں نے تنہائی دی بچوں کو اور اسی طرح سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا بچے غلط بھی استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور اسٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد آپ کو بیدار کرنا ہے آپ بیدار ہوں خبردار ہوں اولاد پر نظر رکھیں ان کی تنہائی کو دیکھیں کہ وہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھا گی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شید کے احکامات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ